خاص طرح جوان بچے بچیاں اپنے آپ کو اپنے نفس کو بچا کے رکھیں کتنے لوگ میسج کرتے ہیں میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں جوان بچیاں بھی میسج کرتی ہیں جوان لڑکے بھی میسج کرتے ہیں کہ ہمیں عشق ہو گیا ہے ہمیں محبت ہو گئی ہے مولانا ہم سے رہا نہیں چاہتا ہمیں راتوں کو جھاک جھاک کر کوئی عمل بتائیں کوئی چیزیں بتائیں عزیزان محترم یہ کھوکلے راستے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی پسند کسی وجہ سے آ جائے تو صحیح طریقہ گھر والوں کے ذریعے ہے گفتگو نامیرم کی تیسرا شیطان ہوتا ہے تیسرا شیطان ہوتا ہے جو رات کو اگر آپ خدا نہ خاصتہ یہ گناہ آپ سے ہو رہا ہے تو صبح فجر کی نماز نہیں پڑی جائیں گی کیسے پڑھیں گے فجر کی نماز آپ جب گناہ ہو اپنے آپ کو بچائیں ان چکروں میں نہ پڑھیں اپنی زندگی کا حدف معین کریں اور جو والدین بہتر سمجھتے ہیں دیکھیں خود جب انسان کوئی لڑکا اگر اپنے لئے کوئی لڑکی کو ڈونتا ہے نا تو وہ صرف لڑکی کو دیکھتا ہے جبکہ گھر والے خاندان دیکھتے ہیں اور تربیت خاندانوں میں ہوتی ہے یہ ضروری ہے زیج کو سمجھیں یہ ذمہ داری ہے کہ کل کو آپ کے آغوش میں امام کا سپاہی بیدا ہوگا تو آپ اپنے آنے والی اولاد کے لیے ایک سالِ ماں ڈھونڈیں نہ صرف ایک تصویر کہ انسان اس پر دیکھے اور اس لئے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نا کہ امام ارشاد فرمائے تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے کم سے کم قیمت اگر تم بیچنا چاہتے ہو نا اپنے نفس کو تو جنت سے کم نہیں بیچنا ایک تصویر کی خاطر ایک تعلق کی خاطر ایک بات کی خاطر نہیں جنت کم سے کم جنت ہے اور جنت میں سب سے اونچا مقام اصحاب امام حسین کا جنت کی نعمتیں تمنا کریں گی کہ یہ ایک نگاہ ہمیں دیکھ لیں مگر نہیں دیکھیں گے کیوں کیونکہ ان کی جنت حسین ہے ان کی جنت حسین ہے اور جانا اس کو سمجھنے یہ وہ وادی ہے جو دعوت دے رہی ہے آؤ آؤ ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں آؤ اس وادی کے اندر دعوت دیتے ہیں دعوت دیتہی موسیقی